امارا آج کا کیا ہے نقصان میں نفع یہ ذہن میں رکھیے تھا نقصان میں نفع جنگ ہو گئی ستر کافر مار دیئے گئے بڑے بڑے ان کے جو سربنچ تھے ابو جاہل جیسے اور اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ جو تاغوت کا عالم کفر کا سب سے بڑا لیڈر تھا اسے رحمت کونین کے دو ننے منے بچوں نے دو چھوٹے معصوم غلاموں نے واصل جہنم حضرت معوز اور حضرت معاز عام طور پر ہم حضرت معوز پڑھتے ہیں تو لفظ معوز نہیں ہے لفظ ہے معوز ایک بھائی کا نام حضرت معوز واو پہ شد ہے اور زبر ہے اور دوسرے حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنوز ستر مارے گئے ستر قیدی بنا لیے گئے اچھا ان قیدیوں میں رحمت کونین کے سگے چچا حضرت عباس بھی شامل ہے تب تک ابھی انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار اوہ سی حکمتیں تھیں اوہ سی حکمتیں تھیں وگرنہ حضرت عباس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ امام قسطولانی المواہب لدنیا میں جلال الدین سیوتی خسائص قبرہ میں بہت سی قطب میں یہ روایت موجود ہے ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ بھلے میں نے اسلام قبول کیا تھا غزوہِ بدر کے بعد اس کا اعلان کیا تھا لیکن مجھے آپ کے نبی ہونے کا پتہ پتہ ہے کب سے چل گیا تھا آپ نے فرمایا کب سے چلا تھا فرمایا جب آپ سیدہ آمینہ کے گھر میں جھولے میں جھولا جھولتے تھے جب آپ سیدہ آمینہ کے گھر میں جھولے میں جھولا جھولتے تھے آقا نے فرمایا چچا وہ کیسے کہتے ہیں میں جب بھی جاتا تھا بھائی عبداللہ کے گھر میں تو میں دیکھتا کہ آپ جھولا جھول رہے ہیں اور ساتھ میں آپ انگلی کے اشارے کر رہے ہیں اور ہستے مسکرا رہے ہیں کبھی انگلی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں اور نظریں آسمان سے نیچے نہیں لاتے کہتے ہیں میں جب آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا تو میں حیران ہو جاتا کہ جدر جدر آپ کی انگلی جاتی چاند بھی ادھر ادھر جاتا ہے چاند بھی ادھر ادھر جاتا ہے کبھی چاند دائیں ہیں کبھی بائیں ہیں کبھی قریب آ رہا ہے کبھی دور جا رہا ہے تو میں جان گیا کہ میرا بھتیجہ کسی معمولی شان کا مالک نہیں ہے وہ چاند جھک داتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا جب ہر شئے حضور کی خاطر بنائی گئی تو بچپن میں حضور کی انگلی پہ وہ چاند جو ہے وہ جونتا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سی حکمتوں کے پیش نظر دیکھئے نا کہ دشمنوں کے اندر آپ کا ایک ایسا چاہنے والا موجود ہے جو دل و جان سے آپ کے ساتھ ہے لیکن دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ اس بندے کی وجہ سے بہت سے فوائد ملتے ہیں بہت سے بہت سے سازشیں بہت سے منصوبیں ابو جہال ابو لہب بناتے تھے لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ پایا ہے تکمیل تک نہیں پہنچتے تھے غزبہ بدر آ گیا اب حضرت عباس چونکہ مکہ میں رہتے تھے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا اسلام وہ بھی لشکر کے ساتھ آئے وہ جو ستر کافر آریسٹ ہوئے ان میں حضرت عباس میں شامل تھے اچھا جب تلاشی لی گئی تو چونکہ بہت بڑے سردار تھے تو ہر سردار نے یہ تیہ کیا ہوا تھا اتنے دن پورے لشکر کو کھانا میں کھلاؤں گا اتنے دن میں کھلاؤں گا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں بھی کافروں نے ڈالا ہوا تھا ایک ہزار آدمی کا کھانا کھلانا ہے تو ظاہرہ وہ اس کے لیے گھر سے بہت سا مال و مطا ساتھ لے کے گئے تھے اوٹ لے کے گئے تھے سونا چاندی درہم و دینار لے کے گئے تھے اریسٹ ہوئے تو وہ تقریباً بیس اوکیا سونا بنتا ایک بہت ہیوج اماؤنٹ وہ مسلمانوں نے چین لی دشمن سے ان کی ساری چیز مال غنیمت تا چین لیا اچھا بعد میں اب مشاورت ہوئی تو پیپ آیا کہ جو ستر کافر اریسٹ کیے گئے ان کو فدیہ لے کر کیا کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے آزاد کر دیا جائے تو آقا نے فرمایا چچا فدیہ دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں وہ جو آپ نے مجھ سے بیس اوکیا سونا قیدی بناتے ہوئے آپ کے غلاموں نے لیا تھا اسی کو فدیہ بنا لیں فرمایا نہیں چچا وہ فدیہ نہیں ہے فدیہ آپ کو الگ سے نیا دینا پڑے گا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بتیجے میرے پاس تو دینے کے لیے وہی کچھ تھا جو تم پہلے لے چکے اور تو کچھ نہیں ہے مسند احمد کی روایت ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکر آ کے کہا چچا آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جو میری چچی امی فضل کے ساتھ مل کے آپ آپ اپنے گھر کے فلاں کونے میں گڑا کھود کے سونا چھپا کے آئے سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آئی آنے آقا اس کا بلکہ آقا خود فرمایا کرتے تھے کہ ربِ ذوالجلال نے جب میرے سینے کو کشادگی عطا فرمائی اور میری پشت پہ اپنا دستِ رحمت اپنی شان کے شایانِ شان رکھا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَرَفْتُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فرمایا میرے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ یوں روشن ہوا کہ زمین و آسمان کی اس کائنات میں ہر شے کو میں نے صرف جانا نہیں بلکہ پہچان بھی لیا جان اور ہے پہچان اور ہے جاننا وہ کم لیول ہے اور پہچاننا اوپر کا لیول ہے تو آقا نے فرمائے میں کائنات کے ذرے ذرے کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ پہچانتا بھی ہوں آپ آج بھی کہیں نا دل سے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ خدا کی قسم مکین گمبد خزرا انوار مدینہ میں بیٹھنے والے ہر غلام کے صلاة و سلام پہ نہ صرف اسے جانتے ہیں بلکہ اس کے تمام قبیلے کو پہچانتے ہیں تو فرمائے میں تو ہر شیک فرمائے چچا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں سکتے میں آگیا کہ یار اس کہانی کا تو سوائے میرے اور میری بیوی کے کسی اور کو پتا نہیں تھا اس لمحے قرآن کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر ستن فرمائے مابوب انہیں کہو کہ رب کے نام پہ تم سے چیزیں لی جا رہی ہیں تمہارے دل میں لیا جا رہا ہے تو کہو کہ فدیہ دینے والوں اور اسلام سے محبت رکھنے والوں گھبرانا نہیں جو تم سے لیا جا رہا ہے اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے بیس اوکیہ تم سے سونا لیا گیا تھا ایک اگلا قریب ہی غزوہ ہوا وہاں سے کچھ قیدی آئے جن میں سے حضور علیہ السلام نے مال غنیمت کے طور پہ بیس غلام کتنے بیس غلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو عطا فرمائے اور وہ بیس غلام وہ تھے جو مارکیٹ میں کاروبار کرتے تھے بزنس کرتے تھے اور مالک کو کما کے لا کے دیتے تھے وہ کہتے ہیں رب ذو الجلال نے ان بیس غلاموں کے سبب سے مجھے اتنا کچھ عطا کیا اتنا کچھ عطا کیا کہ وہ اس بیس اوکیے سے کئی ہزار گنا زیادہ بظاہر نقصال لیکن در حقیقت اس میں کیا ہے نفع ہے نفع ہے